اعوذب اللہ ملی شیطان جی بسم اللہ احمد روئی السلام علیکم ویورز میں سید کاشی خلید آپ صاحب کو خوش حمدید کرتا ہوں آج کا مارا ٹاپک دس مورم کے خاص وزیفے کے حوالے سے ہے ہر مقصد میں کم یابی کے لیے ہر حاجت کی باراوری کے لیے ہر مسئلے کے حل کے لیے چاہے وہ موشی مسئلہ ہو چاہے وہ کاروباری مسئلہ ہو چاہے وہ گھریلو مسئلہ ہو چاہے وہ آپ کا ذہنی یا کوئی اصحابی مسئلہ ہے جسمانی مسئلہ ہے چاہے کوئی بندش کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے یہ وزیفہ جو ہے دسویں محرم کا بہت ہی بارفول ہے اس خاص وقت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دس محرم سے لے کا چودہ جو ہے محرم تک بھی آپ اس وزیفے کو کر سکتے ہیں چڑھتے چاند میں اس حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ دعائیہ جو ہے وہ اسمال رکھ سنا ہے وہ آپ نے پڑھنے ہیں ایک سو گیارہ بار ایک سو گیارہ بار اس کی تعداد ہے اور افلاخہ ساتھ ساتھ افدرشیف ہے اور اس کو پڑھنے سے اللہ کے فضل و قرم سے آپ کے کسی بھی قسم کے مسائل ہیں کمبالہ دولت کی کمی ہے چاہے وہ شادی کے معاملات میں مشکلات ہیں گھرے لو پرابلمت چل رہی ہیں سفر کے مسائل ہیں تعلیمی مسائل ہیں بندش کے مسائل ہیں نظر برد کے مسائل وہ سارے اللہ کے فضل و قرم سے حل ہوں گے تو یہ وظیفہ پیان کروں گا دس مرم کا خاص وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاضی الحاجات یعنی اللہ تعالیٰ کہ یہ صفت ہے کہ وہ آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری کرتا ہے وہ قاضی حاجات پوری کرنے کی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ اور یا مسبب الاسباب یعنی ہر طرح کے مسئلے پہ چاہے وہ رشتے کا مسئلہ چاہے روزگار کا مسئلہ ہے اگر وہ سبب پیدا کرنے پہ آئی تو وہ آپ کیلئے ہر طرح کے مسئل کا حل کر کے آپ کیلئے سبب پیدا کر سکتا ہے یا الرحم الرحیمین یعنی سب سے زہر رحم کرنے والا وہی ہے یا رب العالمین اے اب تمام عالمین کے رب وہ صرف ہر پوری دنیا کا پوری کائنات کا تمام مخلوقات کا رب ہے اور آخر میں آمین سمہ آمین یعنی اس کو آپ نے یہ پانچ جو ہیں وہ اسمال حسنہ کے حوالے سے چار اسمال حسنہ اور بعد میں آمین سمہ آمین ہیں اس کو دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ خاص دس محرم کا وظیفہ ہے اور اللہ کے فضل کرم سے یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ آپ کی دنیا جہان کی دنیا اور آخرت کی تمام جو بھی حاجات مراتیں ہیں اللہ کے فضل کرم سے پوری ہوں گے جو بھی آپ کی دل کی تمنا ہے جو بھی آپ کے دل میں پرولم ہے جو بھی آپ کو زندگی میں مسئلہ درپیش ہے آپ ایک تحضیل سے اس پرد کو پڑھ کے دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کے سارے مسائل حال ہوں گے اگر آپ اس کو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تین سو تیرہ بار یا سات سو چیسی بار تو یہ بھی آپ کی اپنے آسانی کے مطابق پڑھ سکتے ہیں لیکن جو محدود پر مانے جو تعداد ہے وہ ایک سو گیرہ بار یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاضی الحاجات یا مصبیب الاسپاب یا ارحم الراہمین یا رب العالمین آمین سمامین اولہ خلق سات سا دفعہ اپنے دوشی پڑھنا ہے اور پانی پہ یہ دم کر کے آپ نے دعا فرمانی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی آپ کے مسائل مشکلات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہوں گے پڑھنے کا وقت جو ہے کوئی خاص مقصود نہیں ہے آپ اس کو صبح بجر کے وقت پڑھ لیں ظہر کے بعد اثر کے بعد مولد کے بعد کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا بکسرت بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی پارفول اور بہت ہی مجرب اور مجرب اور خاص عمل ہے تو آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تمہاں معاملات و مسائل جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے حل ہوں گے اگر آپ کوئی مزید کوئی زیاد جیز تخارہ بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہی مشتری اطارت کی لوہی بطارت لوہی زہرہ لوہی زہل سات ساروں کی لوگ بنوانا چاہتے ہیں اپنا لکس ٹھون جانا چاہتے ہیں یا زیادہ سخارہ سے کوئی اپنے سوال کا جواب پھر ہی چاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ ہمارے نیچے نمبر دیئے گئے آپ ہمارے پر رابطہ کر سکتے ہیں دعا گو اللہ تعالیٰ سب کے لئے بہتری فرمائے السلام علیکم رابطہ کر سکتے ہیں